حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے ابغض الحلال الطلاق سب سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے ہے اور آپ نے کہا علی طلاق دینے سے بچنا جب ناجائز طلاق بھی جاتی اللہ کا عرش کون پڑھتا ہے کون پڑھتا ہے چند دن پہلے دو بہنیں ملی مجھے اب تو ایک بہن کی گود میں بچی تھی کہا یہ خامن نے طلاق علیہ دی کہ بیٹی کم پیدا ہوئی طلاق دیتی بیٹی کم پیدا ہوئی لوگ کیا ظلم و ستم چند دن پہلے ایک خاتون ملی ان کی تین بیٹیوں تو سسرالوانے بھر سے نکالے تک دھیاں جمی جانے انگروں کو دوبڑی منوس آگئی یہ جنوانت کے واقعات ہیں سن سن کے قلیجہ پڑھتا ہے میرا یا یا نبی ادھا تلکتو من نسا اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں ان ایمان والوں سے آپ کے ذریعے سے واضح کرنا کہ طلاق نہ دیا کریں طلاق نہ دیا کریں لیکن انگر تینی پڑھ جائے چونکہ طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا کسی وجہ سے نہیں ہو رہا لیکن جیسے میں بتا رہوں بیٹیوں پیدا ہوئے انطلاق دے دو ساس کو بہو اچھے نہیں لگی طلاق دے دو میں تیری ماں انطلاق دے میں تیری اپنا دو دنیں معاف کرنے انطلاق دے یہ ظلم و ستم تقریبا ہر گھر کی کہانی ہے باپ کو پسند نہیں ہے اطلاق دے مناسبت نہیں پیدا ہو جوڑ نہیں بیٹھا اب طلاق ہو سکتی اب جبر کرنا بیٹی گزارہ کر نہیں بیٹی گزارہ کر یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے کہ ہماری مشرق کی بچیوں سسک سسک کے پھر مرجت کسی وحشی کے پلے پڑ گئیں ہیں وہ ہے یا ایسا نہیں بدلنے والا یہاں طلاق ہے کہ طلاق لو اب ماں باپ کا ظلم ہو گا یہ کہنا ہے بیٹی گزارہ کر بیٹی گزارہ کر بیٹی قربانی دے یہ ستم یہ بھی ہو رہا ہے اسی مرگا تیرہ کی بڑھیں گا یہاں آگے اس کو برباد کر دیتا اس لئے میرے نبی نے عجب بات فرمائے کہ سب سے عالی درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں سبحان اللہ سب سے عالی درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں کچھ کیا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی اس پر خرچ کرنا سب سے عالی درجے کا صدقہ سب سے عالی درجے کا صدقہ اور آپ نے ساری بیوہ عورتوں سے شادی کیا سب بیوہ ایک کماری عورت سے شادی کیا لیکن سب بیوہ یا مطلقہ یا بیوہ اور اپنے خاندان میں بھی کی باہر بیچ کہ کتنی ہماری بچیاں چند دن پہلے ایک بچی پر فون آئے کہ جی میرے ماباپ شادی نہیں کر رہے کہ اپنی برادر میں کرنی باہر نہیں کرنی اور میری عمر جا رہی اور گھر میں جو جوڑ ہیں کوئی شرابی ہے کوئی زانی ہے کوئی کیا رہی اور گھر کرنی باہر نہیں کرنی گھر کرنی باہر نہیں کرنی بوڑی ہو جائے مر جائے سے سکت سکت کرنی باہر شرابی کے پلے باندھ دینا یا ہمارے ملک میں یہ بہت بہت بڑا بہت ماباپ بچیوں کو برباد کر دیتے بچوں کو برباد کر دیتے میرے نبی نے قرآش میں شادی کی حضرت عائشہ حضرت خبیلہ حضرت سعودہ حضرت حفظہ حضرت امی حبیبہ قرآش میں دشمن گھر میں شادی کی بنو امیہ حضرت امی حبیبہ بنو امیہ سے ابو صفیان کے بیٹے ان سے شادی کی قرآش سے باہر شادی کی حضرت جوہریہ بنو مستلق حضرت معمونہ حلالیہ حلال سے عرب سے باہر شادی کی حضرت شفیہ یہودی خاندان سے بنو قرآشہ میں سے خاندان میں شادی کی خاندان سے باہر شادی کی قوم سے باہر شادی کی اپنی بیٹیاں دو بیٹیاں رقیع امو قنصون دشمن خاندان بنو امیہ بنو حاشم میں دشمنی آپ نے پہلے بیٹی ابو العاص کو دی بن ربیہ بن عمیہ بن عبد شمس بن عمیہ دوسری بیٹی ہیں دو حضر زینب ان کو دی اور حضر رقیہ اور امو قلصوم حضر عثمان بن عفان بن عمیہ صرف ایک بیٹی گھر میں دی عالی بن عبی خالب بنو حاشم گھر میں ایک بچی تین بچیاں باہر یعنی خاندان ہے لیکن دشمنی ہے دشمنی ہے یہ سب کچھ آپ نے خود کر کے اس لیے دکھایا کہ آگے یہ سب کچھ ہونے والا تھا یا یا نبی اذا تلقتم النسا یہ یا یا نبی یہاں لائیں اپنے نبی کو سفارشی بنا کر کہ امت محمد قلاق دینے سے بچنا میں یہ اپنے نبی کو سفارشی بنا رہا ہوں دینی پڑ جائے تو پھر ضرورت ہے پھر یہ جاہلیت جو عجم کی جاہلیت ہے اور ہندوستان کی جاہلیت ہے طلاق طلاق ترے ماتھے پہ تاغ لگ جائے میرے نبی کی بچیوں کو طلاق حضر رقیہ کو طلاق حضر ام قلسوں کو طلاق ہوئی ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا اور اس کی باقی تھی ابو لہب نے کہا میرے گھر میں تمہارا آنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹوں کو طلاق نہ ہو ابو لہب کے بیٹے نے جا کے بھرے مجمع میں کہا کہ تیری بچیوں کو طلاق اور جا کے آپ کا دربان پکڑ کے پھار دیا اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آئے لیکن اگر جنوئن مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر میرے نبی نے یہ طریقہ رکھا ہے پھر ہمارے قدل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں خاندان پھوٹ جاتے ہیں اگر نیچرل چیز ہے نہیں نبانی ہوا حضرت حبیبہ بنت سہل آئیں کہ یا رسول اللہ میرا خامن بہت نیک آدمی ثابت بن قیس انہیں غصے میں آکے ایک دو تھپڑ مار دی تو میرے دل میں گرا بیٹھ گئی ہے میں اس کے ساتھ اپنے گزارت کر سکتے ہیں ان کا دین بھی بہت اچھا ہے اخلاق بھی بہت ہے لیکن انہیں مجھے مارا ہے اب میرا دل ہٹ گیا ہے میں نہیں رہ سکتے ہیں آپ نے کہا اچھا پہلا خلا شریعت کا پہلا خلا آپ نے کہا اچھا تو تو انہیں ماہر میں دو باغلیت ہے واپس کرے گی کہاں جی واپس کرتی ہوں اب میں کہاں ٹھیک جاؤ آزاد باغ ان کو واپس کرتی اور ان کو آزاد کرتی کوئی لڑائی نہیں کوئی نفلت نہیں نیچرل چیز ہے یہ بھی انیچرل ہے اور ادھر سے گزارا کرو گزارا کرو یہ بھی انیچرل ہے تو سسک سسک کے مار دینا یہ کیا انسانیت یہ کیا زندگی تو اس کا ہر دن مرتا ہے ہر دن مرتا ہے تو خیر میں بات تو کچھ اور کر رہا تھا ایک ضروری چیز بیچ میں آگی رشتے ناتوں میں میرے نبی نے کہا دین دیکھو اخلاق دیکھو اپنے رشتے داروں میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے اپنے قوم میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے اپنے قوم میں نہیں ملتا باہر دیکھو میرے نبی سے میں نے آپ کو مثال کہ ہم پتھان ہیں صرف پتھانوں میں کرتے ہیں ہم راج پوت ہیں صرف راج روتوں میں کرتے ہیں ہم ارائی ہیں صرف ارائیوں میں کرتے ہیں ہم جٹ ہیں صرف جٹوں میں کرتے ہیں اس سے کتنے گھر برباد ہو کے کتنی نسلیں تباہ و برباد ہو کے رکھے میرے نبی نے کہا جب جوڑ کا رشتہ ملے تو دین دیکھو اور شادی کر دین دیکھو اخلاق دیکھو شادی کر پیسے سے زندگی نہیں گزرتی شکل صورت پر زندگی نہیں گزرتی اچھے اخلاق پر زندگی گزرتی میٹھ کے بول پر زندگی گزرتی درگزر پر زندگی گزرتی جو ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے خامن گرم ہوتا ہے تو آسمان پر چلا جاتا ہے بیوی گرم ہوتی تو آسمان پر چلی جاتی ہے ماں باپ گرم ہوتے ہیں تو اولاد ان کو دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں اولاد گرم ہوتی تو انہیں ماں باپ دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں وہ بہتاشت ہے ہی کوئی نہیں در گزر در گزر در گزر کسی بھی گھر کو آباد کرنا ہے تو در گزر کے بغیر گھر آباد نہیں ہو سکتی سو فیصد نہ میں بیگی کی مطابق ہو سکتا ہوں نہ سو فیصد بیگی میرے مطابق ہو سکتی نہ سو فیصد اولاد میرے مطابق ہو سکتی نہ سو فیصد ہم اولاد کے مطابق ہو سکتے ہیں لیٰذا ایک ہی قانون چلے گا وہ در گزر ہے اور میرے نبی والے اصلاف ہیں اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائے تو پھر میں کیا یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائی اگر آپ سارا نہیں پڑھ سکتے یا ایواللہین آمنو تو پڑھ لو اے ایمان والو کیا کہہ رہے ہو یا اللہ کیا کہہ رہے ہو اے ایمان والو تو کچھ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اور سورہ حجرات اخلاق کو بتاتی ہے وہ ضرور پڑھیں کہ ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے سورہ نور واحد سورت ہے جس کی اتداء ہے یہ عجب لفظ ہے جو پورا قرآن میں کہنی ہے ہم نے اس سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا سارا قرآنی فرض ہے کچھ چیزیں فرض ہیں کچھ واجب ہیں کچھ طریقے ہیں کچھ حالات کچھ حرام ہیں لیکن میں قربائن کہوں آپ بھی سورت کا ٹائٹل لیکن سورت انزلنا ہا وفرضنا ہا ہم نے سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا یہ الگ سے کیوں کہا ہے فرض کیا ہے اس ساری سورت میں کوئی سارے وہ برائیاں بتائیں ہیں جس سے معاشرہ برباد ہوتا ہے کہ ان سے بچنا تمہارے اوپر فرض ہے اور جب طریقے سے سورت کی اتداء اللہ تعالی نے فرمائی ہے تو سورت نور پڑھیں سورت حجرات اخلاق بتاتی سورت نور بد اخلاقیوں کے نشان دہی کرتی ہے وہ کون سی بد اخلاقیں جسے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اور تباہ برباد ہو جاتا ہے یہاں سے اللہ نے پہلی بات سنایا ہے کہ اپنے معاشرے کو زنا سے پاک کرو جس معاشرے میں یہ فہشی پھیل جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے جس عالم کا کرنمہ پسند ہے پڑھو میں کسی کو ریفر نہیں کرتا جس پر آپ کو اعتماد ہے جس تفسیر پر آپ کو اعتماد ہے اس کو پڑھیں اپنے نبی کی سیرت کے لئے کچھ وقت نہیں کریں پھر اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں اپنے سوڈنس کو یہ چیزیں بتائیں اپنے اولاد کو یہ چیزیں بتائیں قرآن سے نورس تیار کریں سیرت سے نورس تیار کریں ایک منٹ کا درس دو منٹ روزانہ بھی نہیں تو ایسے جاتا ہے اور اپنی معاشرات میں اگر آپ نے معاشرات کو پوزیٹف بنانا ہے تو پہلے آپ پوزیٹف سوچ پہلا کریں آپ اس کی لڑانیاں فتم کریں ٹیچر ہو کر ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں ہے یہ کیسے ٹیچر ہے جو ہیں ٹیچر ایک دارے میں اور ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے ایک دوسرے سے نفرت ہے ایک دوسرے کی ٹانگ اکھنے چلیں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو یہ کریں گے وہی ان کے سٹوڈنٹ کریں گے چونکہ کیفیات تو آگے شفت ہوتی ہیں تو وہ ادارہ ادارہ ہی نہیں جس میں ایک ورکر دوسرے ورکر سے بات ہی نہیں اور خاص طور پر تعلیمی ادارہ ہو اور ٹیچر اٹھیکر سے بہت رکھتا ہو تو اس نے تو اپنی بنیادیں اکھاڑ کے پھینک تھی چونکہ نیگٹیو یوں جاتا ہے ایسی کچھنڈک آ رہے کی نہیں آ رہے ایسے ہی انسانی جذبات آگے جاتے تو آپ ایک ادارے میں رہنے والے لوگ مرد اور عورت چھوٹے بڑے ایگرسے سے گولتے ہیں ایگرسے سے نفرت ہے بغض ہے حسد ہے گرانے کی تدبیریں ہیں تو آپ نے تو اپنی نسل کو پہلے سے ہی غلط رہوں پر چلے دیا آپ زبان صحیح و مرضی کہیں آپ کے اندر کی قیفیات آگے جاتے تو اپنے ادارے کو حسد سے پاک کریں بغض سے پاک کریں نفرت سے پاک کریں تو وہ اسے پاک کریں کوئی دو آدمی کوئی دو مرد اور عورت کوئی دو عورتیں آپس میں ان کا بھائی کاٹنا ہو گفتگو بندنا ہو گلچال ہو کسی کو اللہ بڑھا رہا ہو اس کے لئے دعا کرو اس کے لئے خوشی سے دعا کرو اللہ تجھے اور بڑھائے اس کو سی باہر کھولے الگ بہر کو اس کی طانگیں کھجنے کس کی میں نہ بناو پہ بڑھائے اے کریں اے انت سٹی اس آڈیا پہ بیکھی جاسے یہ امرا محول ہے اے انت اے کریں سٹونات پہ بیکھی جاسے تو اپنے اداروں کو آپس کی نفرت سے پاک کریں یہ استاد بہت مقتدس ٹائٹر ہے بہت سارے نبی استاد تھے بادشاہ نہیں تھے وزیر نہیں تھے سیسردان نہیں تھے ڈاکٹر نہیں تھے انجنیئر نہیں تھے ٹیچر دی ٹیچر معلم معلم تو آپ سب پر مرد اور عورت آپ پر یہ لرز فٹ آ رہا ہے اس معلم کی شان یہ ہے کہ اس کو آپ ہرس و حوث سے پاک کرو آپ اسے حسد بوث سے پاک کرو آپ اس کی محبت آپ اس میں قائم کرو تاکہ وہ آگے شفت کرو کسی کو اللہ اوپر لے جا رہا ہے اس کے لئے اور دعا کرو اپنے لئے اور کوشش کرو آپ کی آپس کی فضاء میں کوئی دو آپس میں لڑ پڑے تیسرہ اور ان میں صلح کرائے فریق نہ بنو فریق نہ بنو صلح کرانے کے چکر میں پھرو اس کو اس کے قریب کرو اس کو اس کے قریب کرو تاکہ آپ کا ادارہ ایک ادارہ ہو وہ ادارہ نہیں ہے جس میں کام کرنے والے ہو کہ دل پھٹے ہوئے ہیں سلام دعا بھی ختم ہے نفرت بھری ہوئے بہت بڑا ہوئے تو بھئی یہ چند گزارشات ہیں کوئی علمہ چوڑا فضلسپہ نہیں ہے اگر ان کی ہم رہیت کر لیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہماری ساری زندگی اللہ کے فضل کرم